اداب ناظرین میں ہوں سنم اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ اور سب سے پہلے ہم خطہ لڈاک کی بات ضرور کریں گے کیونکہ چین اور ہندوستان کے درمیان تعلقات میں ابھی وہ کچھ دے کہہ نہیں سکتے ہیں کیا ہونے والا ہے کیونکہ ایک طرف سے راجنات سنگھ روس کے دورے پہ ہیں وہیں فوجی سربراہ نے آج لڈاک کی اگلی چوکیوں کا معاینہ کیا لڈاک کے دورے پر ہیں اگلی چوکیوں کا معاینہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں تائنات فوجیوں کے حوصلے بھی بڑھائی اور زمینی سورتحال کا جائزہ بھی لیا اسی دوران کل جو قریباً گیارہ گھنٹے تک چینی کمانڈروں اور ہندوستانی کمانڈروں کی بات چیت ہوئی تھی وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی ہے اور آج کچھ بین الاقوامی اخبارات نے یہ خبریں بھی شائع کی ہیں کہ چین نے جو کچھ بھی گلوان کی پہاڑیوں میں کیا ہے وہ فوج وہ چین کی سرکار کے احما پر کیا گیا ہے اس سارے کے بیچ میں یہ بھی بتا جاتا ہے کہ لائن اف کنٹرول بھی آج گرم رہی اور آج لائن اف کنٹرول کے متصل سیکٹر میں ایک بار پھر ہندوستان اور پاکستانی افواج کے درمیان گولہ باری ہونے کی خبریں ہیں یاد دلانا چاہیں گے چار دن پہلے متصل میں گولہ باری ہوئی تھی اس کے بعد اوڑی سیکٹر میں گولہ باری ہوئی تھی اس کے بعد پنچ راج اوڑی سیکٹر میں گولہ باری ہوئی تھی اور آج بعد دوپر ایک بار پھر متصل سیکٹر میں زور کی گولہ باری ہوئی ہے جس دوران بتا جاتا ہے کہ املاک کو نقصان بھی پہنچا ہے لائن اف کنٹرول کے آس پاس کے علاقوں میں تناؤ بھی ہے یہ لائن آف کنٹرول کی سورتحال لیکن اندر کی سورتحال میں بھی ساؤتھ کشمیر سے لے کے نورتھ کشمیر تک آج انکاؤنٹروں کی خبر رہی اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس مہینے یعنی جون کے دیفت سے لے کے آج تک قریباً گیارہ انکاؤنٹر کشمیر وادی میں ہو چکے ہیں جن میں اکتیس کے قریب ملٹنٹ مارے جات چکے ہیں اور آج کے ہوئے انکاؤنٹر میں دو ملٹنٹ ساؤتھ کشمیر کے پلواما کے نزدیک کے علاقے میں ہوا ہے اور یہاں پہ پلواما کے گاؤں میں ہوئے اس انکاؤنٹر کے دوران جہاں دو ملٹنٹ مارے گئے وہیں اس میں ایک سی آر پی آف کا جوان بھی مارا گیا ہے وادی کشمیر کے ساؤتھ کشمیر میں ہوئی اس انکاؤنٹر کے ساتھ ساتھ نورتھ کشمیر سے بھی خبر ہے اور بتایا جاتا ہے کہ نورت کشمیر کی وادی لولاب کے والکل اور ڈورس کے گاؤں جنگلات میں گولی باری ہوئی ہے اور وہاں ملٹنٹو کی موجود کے بعد فوج نے ان جنگلات کا محسرہ کیا جس دوران یہ گولا باری ہوئی وادی لولاب میں قریباً چار سال کے بعد یہ گولی باری سنائی دی ہے جہاں کافی خاموشی دکھائی دی جاری تھی وہیں آج کے اس انکاؤنٹر کے حوالے سے کئی طرح کے خدشات اور سوالات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں نہیں کہیں کوئی نئی انفلٹریشن تو نہیں ہوئی ہے جو وادی لولاب سے ہوتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کری تھی انکاؤنٹر کی خبر لیکن انکاؤنٹر کے بیچ میں سیناغر میں آج جو تقریب ہوئی تھی سیناغر کے ہماما کی علاقے میں جہاں پلواما میں مارے گئے پولیس سیار پیف اہلکار کی جستخاکی کو جب واپس روانہ کیا جا رہا تھا ورٹ لائن سرمنی جو یہاں پہ ہو رہی تھی اس دوران ریاستی پولیس کے آئی جی ویجے کمار نے ایک اور خلاصہ کیا اور ویجے کمار نے یہاں میڈیا سے بات کتوے بتائے کہ بیمنا کا وہ نوجوان جو سیناغر کے نزدیکی علاقے یعنی نارا ناگ کنگن کے علاقے میں پچھلے ایک ہفتے پہلے غائب ہوا تھا وہ اس نے شاید ملٹنسی جوائن کر لی ہے آئی جی ویجے کمار سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جب پرسو سیناغر میں انکاؤنٹر ہوا تھا اور اس انکاؤنٹر میں جب تین ملٹنٹ مارے گئے تھے تب یہ بھی خبریں چلی تھی کہ اس انکاؤنٹر میں مارا گیا ایک ملٹنٹ سیناغر کے بیمنا کا یہ پی اچڈی سکولر ہے تہم تب اس کی تصدیق نہیں ہوئی تھی لیکن آئی جی کشمیر نے آج اس کی تصدیق نہیں بلکہ بتایا کہ وہ اس نے شاید ملٹنسی اور حضب المجاہدین جوائن کر لی ہے تہم اس نوجوان کے حوالے سے ابھی سوشل میڈیا پر کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی ویڈیو وائرل یا نہیں آیا ہے جسے اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ کیا اس نے ملٹنسی جوائن کر لی ہے یا نہیں لیکن کوویڈ کا کہر آج بھی کشمیر میں جاری رہا اور کوویڈ کے کہر کے دوران آج بھی تین امواد ہوئی ہیں سی ناغر سے ایک موت اور سوشل کشمیر سے دو امواد ہیں اور سی ناغر کے اسمچ ہسپتال سے لی کے چس رزیز ہسپتال میں یہ دو امواد ہوئی ہیں اور خاص طور پر بتایا جاتا ہے کہ جس طرح کوویڈ کا کہر آج بھی وادی کشمیر میں کوویڈ کا سامپ پھن فیلائے کھڑا ہے وہ ایک بڑے خطرے کی چنوٹی یا بڑے خطرے کی علامت بھی بتایا جاتا ہے ادھر وادی کشمیر میں یہ سب کچھ چل رہا تھا وہیں کوویڈ کے نام ایک اور معاملہ بھی آیا ہے اور سنبھل کے ہسپتال میں آج ایک خاتون نے بچے کو ہسپتال کے باہر بھی جنم دیا اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ہسپتال میں گئی تھی علاج مولجہ کرانے کے لیے اور علاج مولجہ کے دوران اس کو بتایا گیا کہ پہلے کوویڈ کا ٹیسٹ کرائے جائے اور جب یہ کوویڈ کا ٹیسٹ کرانے کے لیے لیب کی طرف جاری تھی تو سرے رہ بچے کو جنم دیا یہ لوگوں کے بات لیکن ہم نے وہاں کے انتظامیہ سے بات کی ہم نے سنبھل کے ڈاکٹر سے بات کی یہ پیشنٹ آج مارننگ میں آئی ہے میڈی جنر ڈاکٹر نے اس کو دیکھا تھا جب اس نے دیکھا تھا اس کو شیوازن ایرلی لیبر اس کا بی پی جو ہے نا وہ تھا بہت ہائی وان سیونٹی بائی ہنڈر تھا اور جو پیشنٹ ہی نے گریوڈ اپ فور تھی اس کا ایک ہی لائیو بی 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 تھا اس کا پہلا آئی ایو ہو گیا تھا پیشنٹ تھا اس کا جو بی 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 ہے پریشن پرگنیت سیتا جب میں نے یہ پیشنٹ دیکھا اوپر تو پیشنٹ کا جو ڈیوڈی دیج تھا تھا اس کے دیجیوزن کیا تھا میں نے مقابی کرنیت سیتا نا بی 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 دین کاری تس طور پر دیجیوڈ ایو جو پیشنٹ سنبل کے علاقے سنبل کے علاقے میں ہسپتال کے باہر ایک خاتون نے بچے کو جنم دیا یہاں مقامی لوگ الزام لگا رہے تھے کہ ڈاکٹروں کی غفرت شاریہ ہے ٹریٹمنٹ کرنے کے بجائے اس کے لیے ٹیسٹ کو بھیجا گیا لیکن یہاں ہم نے ڈاکٹروں سے جب بات کی تو انہیں کہا کہ آٹھوہ مہینے تھا ایکسپیکٹیڈ ڈلوری نہیں تھی اور یہ روٹین کا چکپ تھا اور روٹین کے چکپ کے دوران ہی اس کی ڈلوری ہوئی ہے یہ ایک پہلو زندگی کا لیکن کووڈ کے نام بہت کچھ ہمارے ہاں جمع کیا جاتا ہے اور کووڈ کے نام کو بتاتے چلیں کہ کل جو چادورا کے علاقے میں پوزٹو کیس آئے اس کے بعد چادورا کے علاقے کو آج ریڈ زون قرار دیا گیا تھا چادورا کے علاقے میں آج نقل حمل پر پابندی آئیت کی گئی تھی اور آج علاقے میں پوری طرح سے یوں کہیں تو ایک طرح سے بلوگ ڈاؤن کیا جا چکا تھا چادورا میں لوگ ڈاؤن تھا لیکن وادی لولاب کی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ آج وہاں پہ انتظامیاں جا گی تھی قریباً بیس دن بعد لوگ ڈاؤن کرنے کی وانی محلہ ورنو کا ایک نوجوان یکم جون کو کووڈ کے حوالے سے بتایا جاتا تھا کہ اس کی موت واقع ہوئی پہلے اس موت پر بھی سوال اٹھے تھے لیکن اس کے بعد بتایا کہ وہ پوزٹو تھا اور اس کے کچھ رشتہ دار بھی پوزٹو پائے گئے تھے سب کو کارنٹین کیا گیا آئیسولیشن میں رکھا گیا اور اٹھارہ دن کا کارنٹین کرنے کے بعد انہیں اس ہفتے رہا بھی کیا گیا واپس گروں کو بھی بیجا گیا کارنٹین کے بعد جو ٹیسٹ ہوئے ان میں وہ کامیاب قرار پائے گروں کو بیج گیا لیکن کپوڑا کی انتظامیاں کو آج یاد آیا اور بتایا جاتا ہے کہ ورنو کے اس گاؤں کو آج اچانک گاؤں میں انتظامیاں پہنچ گئی اور لگی بورڈ لگانے اور یہ بورڈ لگانے لگی کہ یہ ایریا ریڈ زون کا ایریا ہے بیج دن بعد انتظامیاں کپوڑا کی کو یہ یاد پڑا کہ یہاں پہ کبھی کوئی پاسٹو کیس آیا تھا اور وہ تب شاید ریڈ زون قرار دینا بھول گئے تھے اور یوں آج وہ وہاں پہنچے تھے ریڈ زون کرنے علاقے کو ڈینجر بتانے خطرے کی گھنٹی بتانے وہ تب کی بات ہے ایک ماہ بیس دن پہلے ہوا تھا لیکن بیس دن کے بعد انتظامیاں جاگی اور مقامی لوگ ہمیں وہاں سے یہ بار بار بتا رہے تھے کہ آخر ان کی خطہ کیا ہے انتظامیاں دیر سے جاگی تو قصور ان کا کیا اب تو سب علاقہ صاف ہے کوئی پاسٹو نہیں ہے آج کیوں ریڈ زون اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ورنوں کے ساتھ ساتھ کپوڑا کے تین اور گاؤں کو بھی آج ریڈ زون قرار دیا گیا ہے یہ ریڈ زون کی بات انتظامیاں بار دیر سے جاگی ہے انتظامیاں کو پتا نہیں ہے کپوڑا کی کو کہ کب کیا کرنا ہے ہم نے کپوڑا کے ڈی سی انچھل گرگ سے بڑی کوشش کی تھی کہ ہم ان سے رابطہ قائم کریں ان سے پوچھے کہ انتظامیاں سوئی ہوئی تھی یا کوئی نیا کیس ہے بار بار وہاں کی لوگ یہ بات بتانا پہنچانا چاہتے تھے لیکن صاحب ظاہر ہے انچھل گرگ شاید بہت بزی تھے ہمارے ایس ایم ایس ہمارے ورڈز اپ میسیج اور ہمارے فون کا کوئی ریسپانس وہاں سے نہیں ملا یہ کپوڑا کی بات وہاں دیر سے انتظامیاں جاگی لیکن کیا ہمارا نائی ٹی ہماری نائی ٹی کی انتظامیاں سوئی ہوئی تھی پچھلے سال جو رینکنگ ہوئی ہے اس میں ہماری نائی ٹی جو ہے وہ ستھ ستھ سویں نمبر تھی سکسٹی سیونتھ نمبر پر نائی ٹی کشمیر حضرت بل جس کو پہلے ریسی یعنی ریجنل انجینئرنگ کالیج کہا جاتا تھا اس کو پچھلے سال انجینئرنگ کالیج کے گروپ میں سکسٹی سیونتھ رینکنگ تھی اور اب کی بار یہ رینکنگ دو سو سے نیچے ہے اور دو سو سے نیچے کی رینکنگ یعنی بہت پیچھے چلے گئے ہیں بہت دیر ہو چکی ہے اور اب کی بار ایسا ہی کہا جاتا ہے کہ اب اس رینکنگ کے بعد کیا ہوگا ساب ظاہر ہے مرکزی سرکار کی جو مالی معونت ہماری اینائیٹی ہمارے آریسی جو ساب کا آریسی تھا اس کی حالت کسی غدور درازگاہوں کے کسی پھٹے ہوئے پرائمری سکول کے بن جا سکتی ہے اگر یہ سب کچھ ہوا اور اس کے لیے ذمہ دار کون وہ انتظامیہ سی ناغر کی اینائیٹی کی انتظامیہ میٹنگ کرے گی لیکن اب تک نہیں کیا اب پشتائے کیا ہو جب چڑیا چک گئی ہوں کھیت نمبر آ چکا ہے دو سو سے نیچے ہمیں اور دو سو سے نیچے کے نمبر کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین بتائیں کہ ہمارے ہاں اور بھی مدھے ہیں اور بھی معاملات تھے آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں پاور پروجیکٹس کی کبھی بات کی جاتی تھی تب ہماری سیاسی جماعتیں تھی وہ کہتی تھی کہ پاور پروجیکٹس کو واپس لیا جائے گا این ایچ پی سی ہمارا بہت کچھ تب الزام لگایا جاتا تھا لوٹ رہی ہے ہماری اوڑی میں تین پاور پروجیکٹ مورا کا پاور پروجیکٹ بھی ہے ہماری اوڑی فرسٹ اور اوڑی سیکنڈ بھی ہے وہاں سے بڑی سرکار کو آمدنی ہوتی ہے اور ان ایچ پی سی کو خاص طور پر آمدنی ہوتی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے کیا کر رہی ہے یہ ہم نے جاننے کی کوش کی کیونکہ ہمیں جاننے کے لیے اس لیے مجبور ہونا پڑا کہ اس سریچر کو ہم اوڑی کے علاقے میں تھے تو ہمیں تب معلوم وہاں پہ ہوا کہ جیسے ہمیں معلوم ہوا ان ایچ پی سی کوتداروں کو کہ کوئی جنرلیس یہاں پہ آیا ہے تو بڑی آو بگت کرنے لگے جنرلیس کی ہم آرے کان بھی کھٹکے کہ کوئی وجہ ہے جو اتنی آو بگت کر رہی ہے اور اسی آو بگت کے دوران ہم نے جو کچھ بھی معلوم کیا وہاں کے لوگوں سے پوچھا آپ تک پہنچاتے ہیں جو میں اس ٹائم آپ کا اوڑی فرسٹ اور اوڑی سیکنڈ دونوں کو ملا کے آپ کا کوئی اٹھارہ پوائنٹ ایٹین پوائنٹ ملین یونٹس جو ہوتے ہیں پر ڈے وانجل نیٹ ہوتے ہیں اور آپ خود اندازہ لگائی اس کی کوسٹ کیا بنتی ہے انڈین گورنمنٹ کی ایک پالسی ہے ہائیڈرو پالسی 2008 میں یہ پالسی آئی تھی اس پالسی کے تیت جینڈ کے جو لوکل ریزڈنس ہے ان کو لے دی ایف کے تیت فانڈس جو ہے دو پرسنٹ لوکل ایریا ڈیولیمنٹ فانڈ لوکل ایریا ڈیولیمنٹ فانڈ کا جو تھا دو پرسنٹ جو ہے لوکل ایریا میں وہاں پہ ان کو یہ ڈیولیمنٹ کاموں کے لئے لگانا تھا وہ اس کا کہیں کچھ نام و نشان نہیں آج تک اس طرح جو آپ کا ڈیلی ویجرز وہاں پہ پیشلے پندرہ سالوں سے یہ ڈیلی ویجر وہاں کام کر رہے ہیں اوڑی پروجیکٹ میں اوڑی پروجیکٹ اوڑی فرسٹ اور اوڑی سیکنڈ میں ان کی تعداد ساڑھے چار سو ہے جن کی زمینیں گئی ہوئے ہیں اور وان لوکل لینے والے ہیں پانچ کلومیٹر ریڈیس کے اندر جو لوگ انہیں لگائے ہوئے ہیں آج تک ان کو پرمنٹ نہیں کیا گیا مقتصر سی تنخہ دی جاتی ان کو کچھ آٹھ ہزار دس ہزار کی قریب ایسے ہی کر کے بند جیسے وہ بھی مانگ رہے ہیں بچہ رہے سے کر کے ان کے بچے وہ خود ایک مطلب وہ ہمارے کی شکار ہو گئے بچہ رہے ہیں پچھلے پندرہ سالوں سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سنٹر گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس آئے ہمارا رئیس کو ریگرلائز کیا جائے آج تک وہ ہونی ہوا سی اے سار جوتا ہے لوکل سروس ریسپنسویلٹی ہوتی ہر کمپنی کی اس کے تحت کچھ کام ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کی کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہے سی اے سار کے تحت جو ہمارے نائن افیکٹڈ ویلیج ہوئے ہیں اوڈی سیکنڈ کے اس میں آج تک میرے خیال سے کوئی روپیہ دس تیس لاکھ روپے کا انہوں نے کام کیا ہے اس سال کا جو سی اے سار تھا وہ لیفس ہو گیا کیونکہ انہیش بی سی کے پاس ان کے پاس شاید سٹاف نہیں تھا تو جتنی بھی حلکہ جات میں لوگوں نے یہ کام کے لیے ان کو ریکومنڈ کیا تھا سرپانس نے باقی لوگوں نے انہوں نے اس حساب میں مطلب جو ان کا اپنا یہ سروے کرنا تھا اور اسٹیمیٹس بگرہ بنانے تھے وہ بنائے نہیں تو آپ کا فائننشل لیئر چلا گیا اور وہ پیسہ بھی لیفس ہو گیا وہ لوگوں کو ملنے پایا وہاں پہ لوگوں نے زمینی دیس پروجیکٹ کے لیے کیا ان کو معافضہ ملا ان کے ابھی معافضہ کی کئی بار جو ہے موشکاتی وگرہ تو دیکھیں بیس پرسنٹ جو معافضہ لوگوں کا ہے آج بھی وہ بند ہیں وہ لوگوں کو نہیں ملا ریہبلیٹیشن کے نام لوگوں کو ایک گیز برنر اور ایک چولا دیا گیا مطلب سلینڈر اور دو چیزیں دی گئی لوگوں کو جو ٹوٹلی ڈس لکرڈ جو لوگوں کو جن کو وہاں سے نکلنا پڑ گیا جن کے مکان چلے گیا باقی چیزیں چلے گی ان کو بھی ریہبلیٹیشن نہیں کیا گیا ریہبلیٹیشن کے نام پہ لوگوں کے ساتھ دوخہ کیا گیا اس ٹائم میں اس ٹائم کے جو وہاں کے کنسرن ایمیلے تھے انہوں نے توجہ نہیں دی چھ مینے وہاں پہ سٹرائک رہی اور اپنے جو ایکس ایمیلے وہاں پہ تھے تائش صاحب وہ آئے انہوں نے وہاں بڑے دول دماغے سے لوگوں کو کہا کہ آپ کو جواب مل رہی ہے دو مینے کے اندر آپ کو جواب ایٹوٹائزمنٹ ہو جائے گی آج تک وہ نائٹوٹائزمنٹ ہوئی اور سکسٹی پوز کا ہم نے بولا جہا ہم نائٹوٹائزمنٹ کی لوگوں سے لیا گیا یہ اپنے فارم وگراد لوگوں نے سمیٹ کی ہے تب سے آج تک وہ چلا گیا وہ بات کوٹ تک چلی گی آج تک انہوں نے لوگوں کو انسات نہیں ملا وہ دربادر بٹک رہے ہیں اسے ہی جن لوگوں کی لینڈ گی یہ وہاں پہ فائر فورٹی تھری فیملیز کی لینڈ گی ہوئے آج تک انہوں کو کسی کو بھی جواب نہیں بھی لی یہ ایک سوال جو ہے جب میڈیا وہاں جاتا ہے جب کوئی بڑا امیل اے لیڈر ویڈر جاتا ہے یہ این ایچ پی سی کے لوگ جو بڑی آو بگت کرتے ہیں یہ آو بگت کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ ملی جلی ان کی سرکار ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے میچول انڈرسٹینڈنگ ہے جس وجہ سے اوڑی کے لوگ جو ہے اتنے سالوں سے ان کو جو حق جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے نہیں نہیں آو بگت سپوز میں وہاں گیا سنا انہوں نے میڈیا والا آ گیا انہیس پی سی کے لوگوں نے بڑی آو بگت کی یہ کیا ریزن ہوتا ہے کیوں آو بگت اتنی ہوتی ہے گورنمنٹ کی کمپنی ہے اس کا ریزن کو اچھ پتا چلا یہ ریزن یہی ہے سر کے جو ایکچول کنڈیشن آپ کی سائٹس پہ ہے جو لوگوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں بلتا وہ چیز کسی نے طریقے سے باہر نہ آ جائے پبلیکل باہر نہ چلی جائے اس چیز کو بچانے کے لئے یہ سب چیز کی جاتی ہے اس ٹائم پہ کوئی آگیا کے ان کا کوئی جنریشن جب آپ نے کہا کہ قریباً بیس لاکھ ملینڈور ہوتی ہے وہاں سے یہ پروفٹ گیو جولی کتنا ہوتا ہے دن کا اندازہ کتنا دیکھیں صاحب ان کا اگر دن کا ان کی انکم کرتے تو چھاڑ سے آٹھ کروڑ روپے ان کا ڈیلی کا یہ ہے اور یہ بجلی بنتی ہے پاور پہ پانی پہ پانی پیسی بلکل پانی ہے پانی میں اتنا تو آپ کو پتہ یہ رویلٹی بغیرہ جو ہمارا ہے وہ ہے نہیں کہیں اس کو دے نہیں رہیں لے ڈی ایف جو ہے دو پرسنٹ آپ کا شیئر ہوتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کا جو انہیس پیسی ان کو اس میں سے پروفٹ دیتی ہے اس کا دو پرسنٹ انہیس پیسی کا دو پرسنٹ یہ چار پرسنٹ ملاکے لوکل ایریا ڈیولیمنٹ فانڈ جو ہے جتنی بھی ڈیولیمنٹ کے کام ہوتے ہیں آج تک اس کا ایک بھی پیسہ انہیس پیسی نے اڈی میں نہیں لگا یہ بات اڈی کی جہاں سے ہمیں بجلی پیداوار ملتی ہے لیکن بجلی کی پیداوار کا حال و احوال تو اچھا کشمیر میں ویسے بھی نہیں ہے لیکن وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے کیا حال کر رکھا ہے بجلی کے محکمے نے یا یوں کہیں انہیس پیسی نے وہ اپنی جگہ پہ پانی کے زخائر استعمال کیے جاتے ہیں پانی کے زخائر سے بجلی پیدا تو کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد وہاں کے لوکن لوگوں کے لیے جو سی ایس آر ہے یا جو لوکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے انہیس پیسی کیا کر رہا ہے یہ مقامی لوگ وہاں پہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اور آپ کو ناظرین بتائیں کہ ہماری سڑکوں کا حالت اور اس سڑکوں کی حالت کے دوران ہمیں بہت کچھ جیل نہ پڑتا ہے ایک معاملہ راوتپورا ٹنگ مرگ میں میری آج دیکھتے کو ملا علاقے راوتپورا میں اچانک آگ نمودار ہوئی دو مکہ نظریاتش ہوئے کنزر سے فائر سروس کی گاڑی نکلی لیکن سڑک کی خست حالت کی وجہ سے گاڑی فائر سپورٹ پر پہنچنے کے بجائے سر راہی ٹوٹ گئی اور سر راہی بکھر کے رہ گئی تاہم بعد میں دوسری علاقے سے فائر سروس کی گاڑی کو بلائے گیا اور اس دوران گاڑی وہاں پہ پہنچی آگ پہ قابو پائے گیا لیکن مقامی لوگ یہی بتاتے تھے کہ اگر گاڑی وقت پہ پہلے پہنچ جاتی تو اتنا نقصان نہیں ہوتا اور مقامی لوگ یہاں پہ سرکار تک کے بعد پہنچاتے ہوئے ہمیں ذریعہ بنا رہے تھے کنزر والوں کی گاڑی آگئی وہ یہاں پر چلنی روڑ کی خست حالی انہیں نے بہانہ بنایا کہ روڑ کی خست حالی کے وجہ سے گاڑی یہاں پر آنے ہی سکی راستے میں ہی پڑی ہوئے وہ پھر قریب قریب دو ڈھائی بجے ایک گاڑی لے کے آیا ٹنگ مرک سے اس کا شکریہ عیدہ کرتے ہیں اس لئے بروقت کاروائی کر کے لیکن اس وقت جب گاڑی یہاں پہنچ جی باکار پورا خاکستر ہو گیا ہے اس میں کچھ رہا نہیں کھڑکیاں سب چھات وات سب کچھ اس میں ختم ہو گیا ہے جو بھی ان کا گھر میں تھا ساز و سامان وہ سارا جل کر راکھ ہو گیا ہے چاہے اس میں سونا تھا کچھ نقدی تھا یہ مزور باب لوگ ہیں انہوں نے جو بھی کچھ کم آیا ہے سب اسی مکان میں تھا سب جل کر راکھ ہو گیا ہے لہٰذا ہم ڈیسی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہ براہی کرم تحصیل دار ٹنگ مرک کو سائٹ پر بیجے اور یہاں پر ایس ایس ڈی ایم صاحب کو یہاں پر بیجے اور ان کے فیملیوں کا کچھ گزارہ ہو جائے ان کو کچھ نقدی مدد کرے کچھ مالی معاملت کرے یہ ٹنگ مرک کی بات وقت پر فائر سروس کی گاڑی پہنچ نہیں سکی وقت پر پانی نہیں پہنچایا جا سکا اور یوں آگ لگی اور آگ سے نقصان ہوا لیکن سوپور کے لوگ بھی پانی کی پریشانی کو پریشان ہیں اور پانی کی پریشانی کو لے کر سوپور کے لوگ کہتے ہیں کہ علاقے میں پانی نہیں ہے سین آگر میں بھی کئی علاقوں میں ایسا کہا جاتا ہے بٹ مالو میں بھی کہا جاتا ہے لال بزار میں بھی کہا جاتا ہے اور لال بزار سے لکے کئی اور علاقوں سے ہمیں لگاتار لوگ بتا رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے لیکن سوپور کے لوگ سراپیت چاج ہیں بتاتے ہیں کہ پانی اس سوپور میں جہاں دنیا کے ایشیا کی سب سے بڑے میٹھے پانی کی جیل جیلی ولربی ہے اس علاقے میں بھی پانی نہیں ہے تو ساب ظاہر ہے پانی کے زخائر تو ہیں لیکن ان زخائر کو پانی کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے ہمارے گاؤں کا نام ہے پنجی پورا پچھلے ایک مہینے سے ہم پانی کے ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں اتنا گندہ پانی پی رہے ہیں ہم اگر کرانہ بیماری اس وقت چل رہے ہیں اس سے زیادہ خطرناک جو پانی ہم پی رہے ہیں اس سے وہ زیادہ خطرناک ہیں اس سلسلے میں جب میں نے چیپ جنر صاحب سے بات کی ان نے کہا کہ یہ میرا پرسنل فون ہے اس پہ آپ فون مت کیا کرو اے ڈبلی سوپور سے میں فون کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے ہم کہاں سے آپ کو پانی لائیں گے اگر ان کے یہ کہہ رہے ہیں آپ کی نئی سکیم بن رہی ہے اس سکیم میں تو ابھی چار سال پانچ سال لگیں گے اور انہوں نے جان بوچ کے جان بوچ کے ہمارے ہمارے اللہ کے کو پانی سے محرم رکھا ہے جس میں کرانک شون ہے وہ گوب ہے پنجی پورا ہے اور سوپور ٹاون کو یہ پانی دے رہے ہیں اگر اس سلسلے میں ریاض کی حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو میں سارے لوگوں کو کل راستے پر نکلوں گا ہم راستے پر مجبور ہوں گے اور اس ای ڈبل کی خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہوگی تو میں گورنر صاحب سے سیدھا مل کر اس کے خلاف ایکشن کرا ہوں گا میں چاہتا ہوں کہ چھویس گھنٹے میں ڈی سی صاحب اور گورنر انتظام میں اس مسئلے کو حل کریں پانی پہ لوگ سراپا احتجاج اور کئی جگہوں سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں لیکن سرکاری ملازم بھی ہیں وہ بھی احتجاجوں پہ ہیں نرسنگ پرامیڈکل سٹاف نے بھی آج سری راگر میں ایک خاموش مظاہرہ کیا دو گھنٹے کا مظاہرہ اس دو گھنٹے کے مظاہرے کے دوران وہ بتا رہے تھے کہ وہ کووڈ سے لڑ رہے ہیں وہ کووڈ کے دوران عوام کے خدمت کر رہے ہیں لیکن سرکار ان کا کچھ نہیں کر رہی ہے انہیں مستقبل ان کے فیوچر کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے اور احتجاج درج کراتے ہوئے وہ سرکار تک بات پہنچانا چاہتے تھے ورکر سپروائزرز بھی پروٹیسٹ کو لے کے تھے ورکر سپروائزرز بھی بات کرے تھے کہ سڑکے ہوں یا دوسرے معاملات سرکار کے کام کاجب کی وہ نگرانی کرتے ہیں لیکن ان کی نگرانی کوئی نہیں کر رہا ہے اور ورکر سپروائزر بھی پروٹیسٹ کرے تھے سین اگر میں اور سین اگر میں کئی اور محکمہ آج پروٹیسٹ پہ کرے سرکار تک کیجول لیبورز بھی مظاہرہ کرے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ این وائی سی کے لوگ بھی مظاہرہ کرتے ہوئے بارہ مولا میں سرکار تک کے بات پہنچانا چاہتے تھے کہ این وائی سی کون سے گناہ کر چکے ہیں کہ سرکار ان کی بات نہیں سن رہی ہے دوہزار دس سے لے کر آج تک دوہزار دس میں جب ہم اپوائنٹ ہوئے تو ہماری سیری سری پنچی سو تھی اور آج بھی ہماری سیری سر وہی پنچی سو تو سر بھلا آپ مجھے بتائے کہ ان پنچی سو پر ہم کیسے گزارہ کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں ہم اپنی زندگی بسر کریں اپنی فیملیز کی زندگی بسر کرائیں یا سر ہماری اس وقت جو پوششن ہے میجارٹی آف این وائی سیز جو ہے وہ سر میریڈ ہے میجارٹی آف این وائی سیز آر پوسٹ گریجیٹس ایمیڈس ایم پی ایم پی ایڈی سکالرز ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایل جی انتظامیہ سے کہ خدا را آپ نے جو ہمارے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں ہم یہ مانگتے ہیں کہ روگیرائزیشن آف این وائی سیز ویس پیٹرین چینج اور سیری اور سیری ہائک یہ سیریا گر میں مظاہروں کی بات لیکن کلگام منزگام کے لوگ بھی آج مظاہرے کو تھے جمہو کشمیر بینک حکام کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں بتا رہے تھے کہ ایک مہینہ پہلے وہاں کی جمہو کشمیر بینک کی شاخ میں ایک ملازم کوویڈ پازٹو ہو گیا تھا تب بینک نے جمہو کشمیر بینک کی اس شاخ کو بند کر دیا اور تب سے لے کے اب تک اس کو کھولا نہیں جا رہا ہے مقامی لوگ بتا رہے تھے کہ کافی پریشان میں ہیں وہ جمہو کشمیر بینک کی شاخ کو سینٹائز کیا جا سکتا ہے دوبارہ کام کر سکتی ہے لیکن بتایا جاتا ہے وہاں کے لوگ بتا رہے تھے کہ جمہو کشمیر بینک کے حکام کام نہیں کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کریں اور کام نہیں کریں لوگوں کے مسائل حل نہیں کریں یہ الزام کلگام کی لوگوں کا لیکن سری ناغر میں بھی آج بات کی جاری تھی اور سرکار کے دارو ابیان کی بات کرتے ہوئے بتایا جارہا تھا کہ سرکار جو گرگر دارو ابیان شروع کری ہے گرگر شراب کی دکانیں کھلنا کیا کام شروع کرنے جاری ہے لوگ اس کو کرنے نہیں دیں گے اور سیول سیکٹریٹ کی مومنٹ پر آج بھی سوال تھا آج بھی کچھ لوگ قویتائیں لکھے سوشل میڈیا پر اپنے غم غصے کا اظہار کرے تھے اور کچھ لوگ میڈیا سے ملت کے بتا رہے تھے کہ آخر کون سا گناہ ہے کہ کشمیریوں کا حق چھینہ جا رہا ہے سیول سیکٹریٹ کو آج کشمیر میں ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ سیول سیکٹریٹ کو بھی جمہو کشمیر کی جو پرانی صورتحال ہے یعنی جمہو کشمیر کو جس طرح سے ٹکڑوں میں بانٹا ہے اسی طرح جمہو کشمیر بینک کے بعد اب سیول سیکٹریٹ کو بھی کیا ٹکڑوں میں بانٹا جائے گا یہ سری ناغر میں بھی لوگ بتا رہے تھے اور حکام تک کے بعد ال جی تک کے بعد پہنچانا چاہتے تھے کہ سیول سیکٹریٹ کو اس وقت سری ناغر میں ہونا چاہیے تھا نہ کہ ٹکڑے کر کے جمہو میں ایک ٹکڑا ایک ٹکڑا کشمیر میں تو فیلال سری ناغر سے گراؤنڈ ریپورٹ میں بس اتنا ہی مجھے میرے ساتھی آہ عابد قادر کے ساتھ دیجئے اجازت اوپر والے کریں مرضی پھر کریں گے آپ سے ملاقات آپ رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ